اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا ہم دیکھ رہے تھے اس اسٹی کی کیز جو کہ اس پی ایسی نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی آئیں ان میں جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے بہت ساری جو انا رانگ انسرز وہاں پر کی میں دیئے گئے ہیں تو ان کو ہم دیکھ رہے تھے اور اوہے تھے ایکسپلینیشن کے اس کے کریکٹ انسرز ہیں جو وہ کیا ہوں گے تو ابھی جو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں گے تھرڈ ماہ والے پیپر جو کہ مارننگ کو ہوا تھا اس اسٹی جنرل کیٹیگری کا اس میں اس کی کی میں کون سے کوششن جو ہے وہ اس کے انسرز رانگ دیئے گئے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گا اگر کوئی بھی اس پی ایسی کا کنسرنڈ بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کینڈلی اسے روکیسٹ ہے میری کہ آپ یہ وائس جو ہے نا اس جو اتھارٹی ہے اس تک ضرور پہنچائیں اور ان کیز کو جو نہ جل سے جلد جو نہ ریوائز کیا جائے تو بغیر کسی دیر کیے ہوئے شروع کریں گے اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے اچھا ابھی ہم شروع کرتے ہیں پیپر میں دیکھیں گے کون سے کوششن رانگ ہیں اچھا یہ آپ کے سامنے پیپر ہے یہ ہے پیپر ٹائپ سی ہے ٹھیک ہے یہ نوٹ کیجئے گا پیپر ٹائپ کون سا ہے یہ سی ہے اور یہ ہے تھرڈ مئے اس کا مارننگ والا ہے ٹھیک ہے ایوننگ والا نہیں مارننگ والا پیپر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب اب یہ جو شروع میں دیئے گئے اسلامیات کے کسٹنز ہیں اس میں آپ آ جائیں کسٹن نمبر دس پہ یہ ہے کسٹن نمبر دس which days are called ایام تشریق اب یہ ہے ایام تشریق کون سے دنوں کو کہا جاتا ہے تو اس میں جو آپشن ہے آپشن اے ہے گیارہ زلحج آپشن بی ہے بارہ اور تیرہ زلحج آپشن سی ہے بی اینڈ چودہ زلحج آپشن ڈی ہے اے اینڈ بی اے اینڈ بی کا مطلب ہے گیارہ بارہ تیرہ زلحج تو دیکھتے ہیں کہ اس کا انسر جو ہے اس پی ای سی نے کون سا دیا ہے کسٹن نمبر دس کا ہم کی میں دیکھیں گے یہ یہاں پہ لاسٹ میں دیکھیں کسٹن نمبر دس کا انہوں نے بی آکشن دیا ہے یعنی کہ بی میں کیا ہے یہ دیکھ لیں بی میں ہے بارہ اور تیرہ زلحج ٹویلو اینڈ تھرٹین جیسے کہ یہ بلکل غلط انسر ہے یہ کہا جاتا ہے گیارہ بارہ اور تیرہ زلحج کو کہا جاتا ہے ایام تشریق اب اس میں کوئی ریفرنس دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے پھر بھی دیکھ لیتے ہم اب گوگل میں آپ سرچ کریں گے ایام تشریق ڈیز تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ لکھ کے آئے گا ڈی ڈیز آف تشریق آر گیارہ بارہ اور یہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں یہ کامن کسچن ہے اسلامیات کا کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے ایام تشریق آر ڈیز آف تشریق آر ڈیز آف تشریق آر ڈیوینتھ 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 آف زلحج یہ ایک ویب سائٹ ہے دوسری ویب سائٹ یہ دیکھ لیں آپ ڈیز ڈیوینتھ ڈیوینتھ سے لے کر ڈیوینتھ سے لے کر یہ کہا جاتا ہے ڈلحج نون ایز ایام التشریق ساتھ ہی نیچے ایک اور ویب سائٹ ہے یہ جو ہے اسلام کیو اے اب اس میں بھی دیکھیں ڈیز آف تشریق آر ڈیوینتھ 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 آف زلحج تو اس پی ایسی نے یہ بلکل رانگ انسر جو ہے اس میں دیا ہے یہ اس پی ایسی کو جلد سے جلد جو ہے درست کرنا چاہیے اس کے بعد ہم آتے ہیں کوششن نمبر تھرٹی ایٹ اب دیکھتے ہیں کوششن نمبر تھرٹی ایٹ کون سا ہے اچھا یہ دیکھ لیں کوششن نمبر تھرٹی ایٹ یہ ہے چوز دا کریکٹ انڈاریکٹ سپیچ زہر سیڈ اٹ گیوز می گریٹ پلیجر ٹو بی ہیر دس مورننگ اب اے پڑھ کوششن جو آفشن ہے وہ پڑھیں دی زہر ایکسکلیمڈ ویت جوائی اب یہاں پہ ایکسکلیمڈ ویت جوائی لگا کے یعنی کہ اس والے سنٹینس کو ایکسکلیمیٹری سنٹینس بنا دیا اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے اے میں اس نے صرف ایکسکلیمڈ ویت جوائی لگایا ہے یہاں پہ سیڈ لگایا ہے چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کریکٹ آفشن جو ہے وہ اس پی ایسی نے کیا دیا ہے تھرٹی ایٹ کرسچن نمبر تھرٹی ایٹ یہ رہا اس کا ایک قرار جو نا کریکٹ قرار دیا ہے جو کہ ایکسکلیمڈ والا ہے اب دیکھیں ایکسکلیمڈ ہوتا ہے تاجبی جملہ جس میں ہونا ایکسکلیمیشن ہو تو اس میں آپ کو کیا ہرا آگیا اوہ واو اٹ گیوز می واو اس نے واو لگاتے تو پھر بھی ہم کہتے جو نا ایکسکلیمڈ ویت جو آئے تو ایسی کوئی ایکسکلیمیشن ہی نہیں ہے نا یہ تو سمپل بتا رہا ہے کہ اسے وہاں پہ جو نا بہت زیادہ جو نا وہ خوشی ملی چلیں اس کو ڈیفرنٹ سورسز دیکھ لیتے ہیں اب یہی کوسچن جو ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ پڑا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ ٹیسٹ پوائنٹ کے چوز دہ کریکٹ انڈاریکٹ سپیچ دی ہیدر سیڈ اٹھ گیوز می گریٹ پلیجر تو بی ہیر دس مورننگ اب ان کا اس نے کیسے یہ دیکھیں اے میں دی ہیدر ایکسکلیمڈ ویت جو آئے اس کو اس نے صحیح قرار نہیں دیا آپشن بی کو صحیح قرار دیا ہے دی ہیدر سیڈ دیٹ گیو ہیم گریٹ پلیجر تو بی دیر دیٹ مورننگ چلیں آگے چلتے ہیں یہ ایگزام ویڈا جو کہ اس پی ایسی کی پسندیدہ ویب سیٹ ہے نا بہت سارے کوششنز یہاں سے کاپی پیسٹ بھی کرتے ہیں ایگزام ویڈا اب یہ دیکھیں ایگزام ویڈا کیا کہتا ہے دی چیف دی چیف گیسٹ سیڈ اٹھ گیوز می گریٹ پلیجر تو بی ہیر دس مورننگ اب آپشن ڈ یہاں پیس نے آپشن ڈ کو اس یہاں پیس نے صحیح کرا دیا ہے دی چیف گیسٹ سیڈ دی اٹھ گیوز می گریٹ پلیجر تو بی دی ار دی اٹھ مورننگ یعنی کہ ایسکلیمیشن کی بات ہی نہیں بنتی نا ایسکلیمیشن مارک بھی تو ہونا چاہیے اس میں پہلے والے جو ڈائریکٹ سینٹینس ہے اس میں تو یہ بلکل اس پی ایسی نے بلکل غلط دیا ہے اس کا آپشن اے یہ جو کریکٹ آپشن ہے یہاں پہ بی ہوگا تھرٹی ایٹ کا کریکٹ آپشن ہوگا بی یہاں پہ دیکھ لیں یہ آپشن بی اچھا میں ایک اور اناؤنسمنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس منت کی انڈ میں پراببلی ٹوئنٹی یا پھر ٹوئنٹی فائو سے اس ڈیٹ کی میں میں انگلیش کے کلاسز شروع کر رہا ہوں جس میں ساری انگلیش انگلیش کی ریمبر وغیرہ اور جو ڈیفرنٹ ایگزامس اس پی ای سی کے ہوگئے ایف پی ای سی کے ہوگئے آئی بی ای کے ہوگئے جو بھی ان کی تیاری کرواؤں گا اور اتنی فی کہ آپ اگر ایک چھوٹے بچے کو ٹیوشن دلاتے ہوں گے اس کے لیے بھی اتنی پے نہیں کرتے ہوں گے اس سے بھی کم جو ہے نا فی آپ کو جو ہے نا چارج کروں گا تو اگر آپ نے وہ جوائن کرنے ہیں تو میرے اس وارشپ نمبر پہ رابطہ کریں 0333 29 66 33 5 یہ میں سندھی لینگیوج میں بھی سکھا ہوں گا انگلیش اور اردو میڈیم میں بھی جو بچا جس میڈیم کا ہوگا اسے اس میڈیم میں جو ہے نا لیچرس ملیں گے چلیں آگے چلتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا 38 اب ایک اور ہے 42 میں ہے جو نا وہ غلطی ہے اب دیکھیں کوششن اچھا یہاں پہ میں سندھی میں بات کروں گا کیونکہ سندھی کا ایم سی کیوں ہے انگلیش ہوتا ہے نا میں جو سوال نمبر بیتہ لیا ہے آمد کل ارشدہ کے مارڈنی یہ نا جو ملے میں زرف جو کیڑوں قسم آئے ہنگلیش ہوتے جو پہنے تو زرف گولی ہوتا ہے زرف آہے کیڑوں ہنگلیش ہوتے جو کل وہ زرف آہ ٹھیکا کل چھاکے ٹائم تو کرے وقت تک شو تو کرے نا وقت تک یعنی کہ زمان زمان مانا وقت ٹائم پیریڈ تاہیتے زرف جو کو آئے وہ زمان تھی تو لیکن جو کائے اس پی اسی دنی آئے انہ میں بی یعنی کہ زرف مکان جو جو کائے ووڈ نوٹوں بیتہ لیا بیتہ لیا جی جو کائے سا دیسو اگر رہے تھے کوششن نمبر ہی بیتہ لیا بیتہ لیا جی بی جو کائے صحیح کلار دنی آئے بی دیسو ہوتے کیڑیا بی میں آئے زرف زمان زرف مکان زرف تمیز زرف نفی یہ جو چار ہیں نا جنان زرف زمان وہ زرف جو فیل صفت یا بے زرف سا لاغو تھی انہ جو وقت بودھائے انہ کے زرف زمان چے بھائے جی اجو سبھانے ہی رہانے پوے ہمیشہ صدائیں کل اے زرف مکان میں چاہنے دوا وہ زرف جو فیل صفت یا بے زرف سا لاغو تھی انہ جو طرف یا مکان دکھا رہے انہ کی جو آئے زرف مکان چے بھائے مثال ہیٹھے متھے ہیڈے ہوڈے اگیاں پٹھیاں ہیٹھے ہوتے یہ چھائے زرف مکان ہیٹھے بھی اس پی اسی بالکل جو آئے یہ رانگ انسر دنو آئے انہ جو جو کریکٹ آپشن آئے وہ اے آئے زرف زرف زمان ہی کچھ ایرر سو ہوں انہ میں امید آتا ہے اس پی اسی انہین شہن جو جو کوئے نوٹس وٹھن دی جلد انہین کی ریکٹی فائی کرے ہکڑی روائز کی وری جاری کندی ویڈیو ڈیسنے جلائے توہا جی وڈی مہربانی تھانکیو سو مچ اے اچھا بین پیپرن جو بھی ماجے کے بھی ایس ایس ٹی یا این ایو تھے ایکسپلینیشن ویڈیو سٹھائے اپلوڈ کے یہاں پہ ہو کچھ جو جامہ کرے چکوہ ہے کچھ ہاں کندس اوہے بھی ویڈیو توہاں ضرور اللہ حافظ وری مہربانی